موسیقی 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 جہاں پہ 39,510 cases report ہوئے اور Kerala جہاں پہ 37,290 cases report ہوئے تھے number of cases میں پچھلے کچھ دنوں میں کچھ گراؤٹ آئی ہے مگر ابھی بھی مرنے والوں کی سنکھیا میں کمی نہیں ہوئی ہے 11th May کو India میں 4,198 death report کی گئی تھی اب تک India میں Corona سے مرنے والوں کی total سنکھیا 2,54,225 ہو گئی ہے اس سے زیادہ موتیں صرف US میں ہوئی ہیں average daily deaths India میں آج کل دنیا میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے اچھی بات یہاں پہ یہ ہے کہ 11 May کو 3,53,818 لوگ اس بیماری سے recover ہوئے اب تک کی total recoveries ہیں 1,93,82,642 11 May کو 18,5 لاک سیمپل ٹیسٹ کیے گئے تھے ہمارے ہاں پچھلے کچھ دنوں سے روز لگ بھگ اتنے ہی ٹیسٹ ہو رہے ہیں ہمارے ہاں کے daily average test positivity rate آج کل 22.3 ہے May 10 سے 11 کے بیچ میں لگ 25.03 لاک لوگوں کو vaccine ڈوز لگائے گئے آئیے اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان countries نے ایسا کیا کیا کہ یہ Corona کی جنگ کو جیت پائے یہ وہ countries ہیں جہاں اب Corona یا تو نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو بہت کم تعداد میں ہے یہاں لوگ بے خوف گھر سے باہر بغیر ماسک نکل سکتے ہیں دیکھئے جب ان دیشوں نے یہ سنا کہ چائنا میں ایسا وائرس ہے جو تیزی سے پھیل سکتا ہے تب ہی انہوں نے اپنی سٹریٹیجی بنانا شروع کر دیا تھا جیسے ہی یہ پتا چلا کہ وائرس اور کنٹریز میں پھیل سکتا ہے ویسے ہی انہوں نے اپنے بورڈرز کو بند کر دیا انہوں نے اپنے ملک کے لوگوں کو سیل آئیس ولیشن سینٹائزیشن فیس ماسک اور سوشل ڈسٹینس جیسی چیزوں کے بارے میں بہت پہلے سے جانکاری دے دی تھی اور لوگ ڈاؤن کرنے سے کافی پہلے سے انہیں پرپیر کر دیا تھا ویگرس ٹیسٹنگ اور کانٹیکٹ ٹریسنگ انہوں نے بہت زور و شور سے کیا یہ وہ ملک ہیں جہاں پہ جن کے پاس کمیونٹی انفرسٹرکچر بھی کافی اچھا ہے ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ کے تھروں انہوں نے تب تک لوگ ڈاؤن لگایا جب تک کمیونٹی ٹرانس میشن کا در کمپلیٹلی ختم نہیں ہو گیا نیوزلینڈ ایک ایسا دیش ہے جس میں لگ بھگ نہ کے برابر کیسز ہیں اور وہ کمیونٹی ٹرانس کو بخوبی روک پائے ہیں ابھی حال یہ میں آکلینڈ میں پچاس ہزار لوگوں کا کانسرٹ وہاں ہوا تھا یہ سب قدم اٹھانے سے ان کے ٹورزم انڈسٹری پہ کافی نقصان ہوا مگر انہوں نے بورڈرز نہیں کھولے ابھی کچھ دنوں پہلے نیوزلینڈ نے آسٹریلیا کے ساتھ ایک ٹرائول وبل بنایا ہے ان کے ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کوئی بھی کیس ریپورٹ نہیں کیا گیا ہے ان کے بورڈر پہ تیز کیس ریپورٹ ہوئے ہیں اسرائیل بھی اس جنگ میں بہت آگے ہے اب تک ماسک وہ ایک ایسا کنٹری ہے جہاں جو ماسک ہو چکے ہیں وہاں کی آدھی سے زیادہ پاپولیشن فلی ویکسینیٹڈ ہے اسرائیل نے دوہزار بیس میں ہی بہت تیزی سے فائزر اور مارڈینا اور ایسٹرازینکا کو دیا جنہوں نے ویکسینیشن لگوایا تھا اس پاسپورٹ سے وہ لوگ جم سویمنگ پول اور کلچرل ایونٹس کو اٹینڈ کر سکتے تھے بغیر گرین پاسپورٹ کے لوگوں کو سوشلی انٹرمنگل کرنے پر انہوں نے فائن بھی لگایا 81% آف اسرائیل سیٹیزن آر ناؤ ویکسینیٹڈ کچھ کین آئیلنڈ پلاو نورت کوریا نائرو فیڈرل سٹیٹس آف مائکرونیشیا کوک آئیلنڈ اور امریکن سموہ یہ بات صحیح ہے کہ ان کنٹریز کی پاپولیشن کم ہے اور یہ وائرس کو زیادہ آسانی سے کنٹرول کر پائے لیکن چائنا نے اس وائرس کو کافی تیزی سے کنٹرول کر لیا تھا وہیں امریکہ میں قہر اس وجہ سے مچا کیونکہ لوگوں نے وہاں ڈاکٹرز کی وارننگ کو اگنور کیا ماسک نہیں لگایا سوشل ڈسٹینسنگ نہیں مینٹین کی اور ان کے پریسیڈنٹ ٹرم صاحب نے غلط اگزامپل سیٹ کیا جیسے کہ وہ کرونا کو آخر تک نکارتے رہے اور الیکشن ریلیز میں بھی وہ بغیر ماسک دکھائی دیئے تو دوستو ہم ان کنٹریز سے کیا سیکھ سکتے ہیں کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں جس سے ہمارے ہاں سے یہ ہماری ختم ہو جائے دیکھئے سب سے پہلے ہمیں اپنے ڈاکٹرز اور سائنٹس پر پورا بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پہ ہم بہت دنوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ فیس ماسک کا ضرور کرنا ضروری ہے مگر پھر بھی ہم نے فیس ماسک کا چھوڑ دیا تھا ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم فیس ماسک ضرور کریں گھر سے جب بھی ہم بہار نکلیں تو ہم فیس ماسک ضرور لگ دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ سوشل ڈسٹنس کو پوری طرح سے ٹھیک سے فالو کریں تیسری چیز یہ ہے کہ ہم کافی دھیان رکھیں تاکہ اگر ہم یہ چیزیں کریں گے تو اس مہماری سے ہم بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر سرکار آپ کو گھر سے نکلنے پہ پاوندی لگاتی ہے تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم گھر سے باہر نہ نکلیں بہت ضروری کوئی کام ہے تو بات الگ ہے لیکن زبردستی ہمیں اس وقت ان حالات میں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اور آخر میں سب سے زیادہ ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ویکسینیشن کے بارے میں بہت سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے جتنا جلدی ہم اپنے کو ویکسینیٹ کرائیں گے اتنا جلدی ہم اس بیماری سے نجات پا سکیں گے دیکھ ویکسینیشن ایک ایسا سرکشہ کوچ ہے جو ہمیں اس بیماری سے دور رکھتا ہے سرکار کو یہ چاہیے کہ ویکسینیشن کی ڈرائیف کو اور تیز کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جلدی سے جلدی ویکسینیٹ ہو سکیں اور ہم اس بیماری کو اپنے ہاں سے باہر ڈھکیل سکیں دوستو انڈیا ایک بہت بڑا کنٹری ہے اور یہاں کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے ہمیں اس وائرس کو اگر یہاں سے بھگانا ہے تو ہمیں اس کے اوپر بہت کڑی محنت کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کام صرف سرکار کا ہے کریں تاکہ ہمارے ذریعے یہ وائرس آگے ٹرانسپریٹ نہ ہو سکے جتنا جلدی ہم یہ کر پائیں گے اتنا جلدی ہم کرونا کے خوف سے باہر نکل سکتے ہیں ایک اور ضروری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ بیماری سے بچنے کی پوری کوشش کریں لیکن اگر مان لیجئے یہ بیماری آپ کو ہو جائے تو اس سے آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے زیادہ تر لوگ اس بیماری سے ٹھیک ہو کر باہر نکل رہے ہیں آپ بھی بیماری کو ہرا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ بیماری ہو جائے تو آپ صرف یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ٹھیک سے کھائیں پیئیں اور اپنے ڈاکٹر پر پورا بھروسہ رکھیں جو آپ کا ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے اسے پوری طرح سے اسے آپ فالو کریں آپ بھی اس بیماری کو ہرا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میں مہدی آپ سے ودا لیتا ہوں پھر ملوں گا آپ سے ہم تم مہدی کے